اسلام علیکم اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو جلد مل سکیں آج ہماری ریسپی ہے جل فریزی کی جل فریزی کے لیے ہمیں جو ویجیٹیبلز چاہیے ان میں شملہ مرچ لی ہے آپ اس میں سب سرخ کوئی بھی شملہ مرچ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں پیاز لیا ہے دو بڑے سائز کے پیاز ان کو بھی اس طرح سے بڑے پیسیز میں کٹ کر لیا تھا ایک بڑے سائز کا ٹماٹر لیا ہے اس کو اس طرح سے جولین کٹنگ میں کٹ کر لیں یا سکوئر میں کٹ کر لیں ایک پین لیں گے اس میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے اسے گرم کریں گے گرم کرنے کے بعد اس میں پیاز اور شملہ مرچ کو ہم شیلو فرائی کریں گے ویورز شیلو فرائی ہم نے ان کو کرنا ہے لیکن تیز آنچ پہ آپ نے انہیں کوک کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اسے شیلو فرائی کر لیں گے یہ جو ویجیٹیبلز ہیں ہماری کوک ہو چکی ہیں اب اسی آئل میں ہم کلونجی ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون میں نے کلونجی ایڈ کی ہے ایک ٹی سپون اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے یا چوپٹ آپ ادرک لیسن بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہیں اسے بھی ایک دو منٹ کے لیے ہم اچھا سا بھون لیں گے اس کے بعد چکن بونلس لیا ہے اس کو اس طرح سے لمبائی میں اس کو کٹ کر لیں جل فریزی میں جو چکن ہوتا ہے وہ اسی شیپ میں ایڈ کیا جاتا ہے آپ کیوبز میں بھی چکن کو ایڈ کر سکتی ہیں تو اس طرح یہ لمبائی میں کٹنگ جو ہے جل فریزی میں اس کی اچھی لگتی ہے یہ چکن ہمارا آلموز کوک ہو گیا ہے اس میں ہم تمام اپنی سیزننگ جو ہے اس کو ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون سورک مرچ کا پاوڈر میں نے ایڈ کیا ہے اس میں اور دو چھٹکی اس میں ہلدی کی ایڈ کی ہے مطلب تھوڑی سی ہلدی اس میں ایڈ کریں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں تاکہ سپائسیز جو ہیں وہ جلے نہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے کور کر کے 3 سے 4 منٹ کے لیے کوک ہونے کے لیے رکھیں تاکہ چکن جو ہے وہ تمام سپائسیز جو ہیں وہ چکن میں آجائیں اور اچھا سا جو ہے وہ چکن کوک ہو جائے چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ہم کیچپ ایڈ کریں گے یہ ہاف پیالی میں نے کیچپ کی لیے ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ تمام پروسیزر جو بھی کوکنگ کا ہے اسے ہم نے تیز آنچ پہ کرنا ہے اسے نہیں کرنا اب ویجیٹیبلز کو ایڈ کریں گے ساتھ ہی اب ہم ٹماٹر ایڈ کر دیں گے جب ہماری جو جل فریزی ہے وہ تقریباً کوک ہو گئی ہو اب ون ٹی سپون میں نے اس میں کون فلور لیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے پانی اس میں ایڈ کریں گے اس کی ہلکی سی پیسٹ بنا کے اس کو ہم جل فریزی میں ایڈ کریں گے تھا کہ اس کی تھوڑی سی گریوی بن جائے پانیٹ پنیٹ پہ م challenging اس کی پیسٹ چیک کر سکتے ہیں ہے جیس طرح کی پیسٹ جس طرح کی پہتے ہیں اس لکتے سکتے ہیں ہاف ٹی سپونم میں نے اس میں شوگر آئیٹ کھی اور تھوڑا سا اس میں وینگر آئیٹ کریں گے اگر آپ اس میں ایک جو ہے ایڈ کرنا چاہیں تو اوملیٹ بنا کے آپ ان ویجیٹیبرز کے ساتھ اس کو ایک کو بھی ایڈ کر لیں اگر آپ اس میں ایک جو ہے ان کو ایڈ کریں تو اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جل فریزی ہماری ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے بہت مزے کی ہے آپ ٹرائے کیجئے گا میں اس میں بوائل ایک جو ہے وہ ایڈ کرتی ہوں آپ بھی بوائل ایک کے ساتھ اسے بنا کے دیکھیں گا بہت ہی مزے کی لگتی ہے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اگر اوملیٹ بنانا چاہیں تو پہلے اوملیٹ بنالیں اور اس کو بھی سکوئر پیسیز میں کٹ کر کے تو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بوائل رائس نان یا چپاتی کے ساتھ اسے سرف کریں بہت ہی مزے کی لگتی ہے ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈ بیک بھی دیجئے گا اس کا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ